اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت آدم علیہ السلام وہ نبی مکرم ہے جن سے اللہ تعالی نے گفتگو فرمائی اور اپنے دست مبارک سے ان کی تقلیف فرمائی اور اپنے مولائکہ کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں اور آپ میں اپنے روپوں کی آپ کو تمام انسانوں کا باپ بنایا حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت کے بارے میں جانتے ہیں یہاں تک کہ آپ نے اپنے رب سے عرض کی وہ انہیں ملک الموت کی زیارت کرائیں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت شیص علیہ السلام کے بعض صحیفوں میں پڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے میری رب مجھے ملک الموت دکھا دے تاکہ میں اس کو دیکھ سکوں اللہ تعالی نے آپ کی طرف وہی فرمائی اور ملک الموت کی ایسی صفات ہیں کہ تم ان کی طرف نہیں دیکھ سکتے البتہ میں اسے تمہارے پاس اس صورت میں بھیجوں گا جس میں وہ برزگیدہ انبیاء کے پاس آتا ہے تو اللہ تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائل کو حضرت آدم علیہ السلام کی پاس بھیجا اس کے بعد آپ کے پاس ملک الموت ایک مینڈے کی صورت میں آئے ان کے چار ہزار پر پھیلے ہوئے تھے ان میں سے ایک پر ایسا تھا جو زمین و آسمان کو تجاویز کر گیا تھا ایک ایسا تھا کہ تمام زمینوں کو تجاوز کر گیا اور ایک پر مشرقی کنارے سے بھی پرے تھا ایک پر مغربی کنارے کی حد عبور کر گیا تھا اور اس کے سامنے زمین تھی جس پر پہاڑ بھی تھے میدان بھی سمندر بھی تھے جنو انس بھی اور چوبائی بھی تھے سمندر اس کو گھیرے ہوئے تھے اس کے اوپر اس کے سینے میں ایسی فضائیں تھی جیسے زمین کے سہرہ میں گندم کا دانہ ہو اس کی آنکھیں تھی جو وہاں ہی کھل تھی جہاں ان کے کھلنے کا مقام ہوتا اور اس کے پر تھے وہاں ہی پھیلتے جہاں پھیلانے کا مقام ہوتا اور کچھ پر بشارت کے تھے اور جو صرف پر زگیدہ اور پسندیدہ بندوں کے لئے بچھائے جاتے اور کچھ پر کفار کے مقصود تھے جن میں سیخیں میخیں اور کینچنگاں تھی بعد آدم الاسلام نے کہا دیکھا تو آپ پر بے ہوشی تاری ہوگی اور آپ سات دن تک سات میں دن اس کھڑی تک جس میں بے ہوشی تاری ہوئی تھی بے ہوش رہے پھر آپ کو افاقہ ہوا آپ کی رگوں میں زافران تھا حضرت آدم الاسلام اور ملک الموت کے درمیان دو دفعہ ملاقات ہوئی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب آدم الاسلام کی عمر نو سو ساٹھ سال ہوئی اور دوسری ملاقات اس وقت ہوئی جب آدم الاسلام کی عمر مبارک ایک ہزار سال تھی جس میں حضرت آدم الاسلام کی روح مبارک قبض کی گئی حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ان کی عمر ہزار سال ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں پہلی ہستی ہیں جن کو اپنی عمر کے بارے میں بتایا گیا تھا جبکہ آپ زندہ تھے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو دیکھا تو آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو آپ کے اولاد میں سب سے زیادہ نور اور روشنی والا تھا آپ نے پوچھا یہ کون ہے آپ کو بتایا گیا یہ دعوت علیہ السلام ہے آپ نے پوچھا ان کی عمر کتنی ہے آپ کو بتایا گیا اس کی عمر ساٹھ سال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کیا مطالبہ کیا اس کا جواب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں اپنے روپ ہوں کی تو آپ علیہ السلام کو چھین گئے آپ نے فرمایا الحمدللہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کی حمد بیان کی آپ کے رب نے آپ کو فرمایا یا رحمك اللہ یا آدم اے آدم اللہ آپ پر رحم کرے ملائکہ کی طرف جاؤ اس گروہ کی طرف جو بیٹھا ہوا ہے اور کہو السلام علیکم فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ پھر حضرت آدم علیہ السلام واپس اپنے رب کی طرف لوٹے آپ کے رب نے فرمایا یہ آپ کا سلام ہے آپ کے اولاد کا آپس میں سلام ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا جبکہ رب کریم نے دونوں ہاتھ مبارک بند تھے جو چاہتے تھے وہ ہاتھ احتیار کر لو آپ نے عرض کی کہ میں اپنے رب کا دھائیا ہاتھ احتیار کرتا ہوں جو کہ برکت والا مبارک ہاتھ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ مبارک کھولا تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد تھے آدم علیہ السلام نے عرض کی یہ کون لوگ ہیں اے میرے پروردگار اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کی اولاد ہیں پھر ہر انسان کی آپ کے سامنے عمر لکھ دی گئے اس وقت ان میں ایک ایسا شخص تھا جو سب سے روشن چہرے والا تھا آپ نے فرمایا اے میرے رب یہ کون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کا بیٹا دعوت الاسلام ہے اس کی عمر چالیس سال لکھ دی گئی آپ نے عرض کی اے رب کریم اس کی عمر میں اضافہ فرما دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عمر میں نے لکھ دی ہے آپ نے عرض کی یہ میرے رب میں اپنے عمر کے ساٹھ سال اس کو دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم یہ کر رہے ہو پھر حضرت آدم علیہ السلام جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا جنت میں رہے پھر آپ کو جنت سے نیچے بھیجا گیا حضرت آدم علیہ السلام اپنی عمر گنتے رہے یعنی عمر یاد رکھی حتیٰ کہ آپ کے پاس مرکل موت آگئے حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم نے جلدی کر دی ہے میری عمر ایک ہزار سال ہے پرشتے نے کہا ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے اپنے عمر میں سے ساٹھ سال اپنے بیٹے دعوت علیہ السلام کو دیئے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام نے انکار فرما دیا پس آپ کے اولاد کو بھی انکار کی عادت پڑ گئی حضرت آدم علیہ السلام لاحق ہوا تو آپ کی اولاد میں بھی نسیان عام ہو گیا اس دن سے کتابت اور گواہی کا حکم دیا گیا اور آپ نے اپنے پشت مبارک پر ہاتھ پھیرا پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کا نشان بنایا پھر انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا آپ نے عرض کی اے میرے پروردگار یہ کون ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کے اولاد ہیں آپ نے ایک شخص دیکھا جس کی آنکھوں کے درمیان نور دیکھ کر آپ بہت متعجب ہوئے تو آپ نے عرض کی اے میرے رب یہ کون ہے آپ نے بتایا کہ آپ کی اولاد ہیں آخری امتوں میں سے آپ کا بیٹا ہے جس کا نام داؤد ہے آپ نے عرض کیا میرے پروردگار اس کی عمر کتنی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی عمر ساٹھ سال ہے آپ نے عرض کیا میرے پروردگار میری عمر چالیس سال اس کو عطا فرمائے اس کی عمر زیادہ فرمائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہ لکھ دیا گیا اور مہر لگا دی گئی اب اس میں تبدیلی نہیں ہوگی جب آپ کی عمر ختم ہوئی تو آپ کے پاس ملک الموت آئے حضرت آدم الاسلام نے فرمایا میری عمر چالیس سال باقی نہیں عرض کی گئی آپ نے یہ سال اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دے دیئے تھے حضرت آدم الاسلام نے انکار فرما دیا آپ کے اولاد بھی انکاری ہوئی حضرت آدم الاسلام کو نسیان لاحق ہوا آپ کے اولاد بھی بھولنے کی عادت ہو گئی حضرت آدم الاسلام سے خطہ سرزد ہوئی آپ کے اولاد بھی خطا ہو کر بن گئے حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت کے بتانے